اسلام کے پہرے زاہر اسلام کے پہرے زاہر یہ آپ کی براد بار نور ہے اور دوسرا نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نور ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتا رہا ہے یہ نور نور ہدایت ہے تو یہ دو بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی احکام ہیں رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے پورا کرنے کے طریقے ہیں اس لئے مسلمانوں کو ان دونوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو شیکھیں وہ شکھائیں پڑھیں اور پڑھائیں ہاں اسی سے ان کو اللہ تعالیٰ بلندی دیں گے اگر یہ کتاب ان کی زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر ان کے لئے کوئی عزت بلندی نہیں ہے ہاں بلکہ صدا نہ کرے رسول صلی اللہ پشتی آتی ہے ان اللہ یرفعو بی حادل کتاب اقواما ویضعو بھی آخری کہ اللہ اس کتاب کے جلے سے بہت سے لوگوں کو اپنے اپنی طرف سے عزت اپنا خرب اپنے ندی کی دیتے ہیں اور بہت سے کوئی نیچے گراتے ہیں جو اس کے طرح توجہ نہیں کرتے اس کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی محنت نہیں کرتے ان کے لئے کوئی خیر نہیں ہے اس لئے یہ پرانے پاک ہے اور یہ بڑی نعمت حدیثوں میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے لئے زخیرہ ہے اور تمہارے لئے نور ہے زخیرہ نیچیوں کے اعتبار سے ہے ایک ایک حرب پر دس نیچی ایک ایک حرب پر دس نیچی تو کم سے کم ہے زیادہ سے زیادہ ایک حرب پر سو نیچی ہے سو نیچی ایک حرب پر ہڑنے میں یہ زخیرہ ہے تمہارے لئے اور یہ نور ہے یہ نورِ ہدایت ہے قبر کی روشنے ہے قبر کی روشنی دو چیزوں میں ہے کہ قرآن شریف میں اور صدقے میں کہ صدقے کی وجہ سے قبر میں تھندک ہوگی اس مکان میں حبس ہوتا ہے تو تھندک کے انتظام کرتے ہیں کہ قبر میں حبس ہوگا کہ اس کے لئے صدقہ ہے قبر میں اندیرہ ہوگا کہ اس کے لئے قرآن پاک کی تیراوات اس کی بڑی فضلتیں ہیں اور اس کا بہت بڑا حق ہے رہت بڑا حق ہے قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سینہ بس سینہ چلاتے ہیں بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ اَوْتُ الْعِذْمِ عیسو اللہ نے سینہ برنی سینہ چلایا ہے وہ زمانے میں کوئی چھاپ کھانے نہیں تھے لکھنے پڑھنے کری وہ نہیں تھا اور قرآن کریم اور قرآن کریم کی ساری تعلیم سینہ بسینہ اللہ نے چلایا ہے آج بھی یہی ایک بچہ یاد کر کے اس کے سینے میں پورا قرآن شریف ہے یہ خزانہ کو دیکھ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ سما جاتا ہے تو یہ ایک بڑی نحمت ہے اس لئے کہتے ہیں اس کو شیخ ہو اس کو شکھاؤ اس کو یاد کرو اس کو یاد کرو اس کو دین میں بھی پڑو راتوں میں بھی پڑو قرآن شریف اس کی دو حیثیت یہ علم بھی ہے یہ ذکر بھی ہے علم بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے علم و ذکر دونوں کو یہ شامل ہے علم احکام کے اعتبار سے علم اس کے فضائل کے اعتبار سے یہاں یہ اور ذکر یہ اس کو نمازوں میں پڑا جاتا ہے اس کے دلاوت کی جاتی ہے دین میں بھی اور رات میں بھی شہابہ اس کو دین میں اس کے حقام کو شیختے تھے اس کے فضائل کو شنتے تھے دوسروں کو سکھاتے تھے دلاوت جیتے تھے اور راتوں میں اگھٹ کر کے اس قرآن شریف کو بطور ذکر کے اللہ کے سامنے پڑھتے رات کو اس کو پڑو اللہ نے ان بنوں کی تعریف کی ہے جو اس آیات کو راتوں کے وقت میں پڑھتے ہیں اور صدہ کرتے ہیں انہیں نمازے پڑھنا نماز میں پڑھنا قرآن شریف گیا یہ تو اللہ کو بہت پسند فریشتہ ہوتا ہے جو مسلن اوپران پڑھتا ہے اس کو پھر اس کے موں سے اوپر لے جاتا ہے یہ کہہ میں اسواد کر کے قرآن شریف پڑھو فریشتوں کو کراہت نہ آوے موں کی بو سے تو اس کا پڑھنا پڑھانا یہ سب سے اونسی عبادت ہے اپنے بچوں کو اس کو پڑھاؤ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ پڑھ کر کیا کریں گے اس لئے اس سے ہٹ کر کے دنیا میں لگ جائیں کہ دنیا میں لگنے سے جہالت آئے گی اور اس کے خیر سے پھر محروں میں ہو جائے گی اس لئے مداری ہے ہماری کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھانے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گروانوں کو دوزک سے بچاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دوزک سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ تاکہ یہ دوزک سے بچے اس لئے اپنے آپ کو بھی دین سکھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانا ہے ذمہ داری ہے جیسا روزی روٹی کی ذمہ داری ہر کوئی سمجھتا ہے ایسے ہی دین کی ذمہ داری سمجھیں کہ دین ہماری زندگی میں آوے ہے ایمان ہماری زندگی میں آوے ہے سمجھت کے طریقے ہماری زندگی میں آوے ہیں ہماری بچوں کے اندر دیا اولاد کو کہ اولاد کی کیا حیثیت ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے تو وہ اس امانت کو سنبھالے برباد نہ ہونے دے بنا وہ اولاد وبال بنتی ہے وبال بنتی ہے مصبت ہو جاتی ہے میں کیا کروں اس لیے کہ یہ وبال نہ بنے بلکہ کیا بنے بلکہ راکھوں کی چھنڈک بنے کہ اس کے عمال اس کے اخلاق اس کے خدمت وہ دیکھ کر ماں باپ کو چھنڈک ہو جائے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے ربی جعلنی مقیم السلاة ومن تر ریتی سب بنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولادوں کو بھی اپنی نماز میں اپنے اولادوں کو لے رہے ہیں کہ اولاد بے نماز نہ رہے میری ضروریت میری نسل میری اولاد وہ بھی نماز قائم کرنے والی بنے اور میں بھی نماز قائم کرنے والا بنا کیونکہ نماز کے اوپر بورے دین کا داروں مرہے ہیں جتے نماز مضبوط اتنی دینداری مضبوط جتے نماز کچھیت اتنی دینداری کچھیت یہ ہے تو اپنے لئے نماز قائم کرنا ہے کہ آپ اولاد کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اپنے لئے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اپنے ماباب کے لئے مغفرت دعا مانگ رہے ہیں اور پورے امت کے لئے مغفرت دعا مانگ رہے ہیں یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ چلو اور دوسروں کو لے کے چلو وہ اپنے لئے بھی مانگ رہے ہیں اور سب کے لئے مانگ رہے ہیں تو ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے رسول سے اللہ کی کتاب سے ہو کم نصیب ہے وہ جس کا تعلق نہیں ہے پھر اس کا کوئی نہیں ہے تو اللہ سے تعلق نہیں ہے اللہ کی کتاب سے رسول سے تو اس کا کوئی نہیں ہے اس لئے سے تعلق پیدا کرنا ہے رہا روزانہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے روز پڑھے معمول بنا کے پڑھے معمول بنانے کا مطلب ہے تو وقت مقرر رکھ کر کے یہ وقت قرآن پڑھنے کا ہے اس میں دوسرا کام نہیں ہوگا تو قابو میں آئے گا جس کام کا وقت مقرر نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اس کو پڑھا کرو اگر حبد کیا ہے تو اس کو یاد کیا کرو حبد نہیں کیا ہے تو تلاوت کیا کرو حبد کیا ہے تو یاد کیا کرو ورنہ یہ شینے میں سے نکل جاتا ہے جسا ہوت جب اس کی رسی کھل گئی تو وہ جنگل میں چلے جائے گا اس کے پیچھے بھگتے رہو ایسے قرآن پاک بھی ہے یاد کیا ہے کہ اس کو یاد کرتے رہو ہمارے حضر الشیخ عرمت اللہ علیہ یہ ہدایت دیتے ہیں ان کی معاملات میں کہ قرآن شیر کے سے اتنے حافظ لوگ ہیں وہ روزانہ تین پارے پڑے یاد کر کے زبان ہی پڑے تین پارے روز تو اسلام ہر دس دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا تین پارے روز وہ جو پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ اپنا معامل بنا کر قرآن پڑے آئے گا کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑے اور مہینے میں ایک ختم ہو جائے گا بارہ مہینے میں بارہ متفاہ ختم ہوگا سواب کا بہت بڑا زفیرہ ہے کم سے کم سال میں دو دفعہ قرآن شریف ختم کرے یہ قرآن شریف کا حق ہے اگر سال میں دو دفعہ بھی نہیں کہا تو اس نے قرآن شریف کا حق پائمال کیا ہے کم سے بھر چھے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کرے یہاں اس لئے اس کی نیت کریں کہ ہر مہینے میں ایک پڑھیں یہ تو اب بہت بڑی سی بات ہے روز پوان پارہ پڑھیں گے تو چالیس دن میں ختم ہو جائے گا آدھا پارہ پڑھیں گے تو دو مہینے میں ختم ہوگا تو بارہ مہینے میں شہر ختم ہو جائیں گے آسان عبادت ہے آسان عبادت ہے یہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے تیراوٹی بات کریں آسان کیا ہے ہے کوئی پڑھنے والا تو اس لئے سب نیت کریں اس کی کہ اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے سکھیں گے سکھائیں گے اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہے بڑی برکت کہا کہ اللہ کی کتاب اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں اس لئے آتا کس ایک نقطے میں کوئی فرق نہیں آیا یہ بڑی نعمت ہے حضران نے کتاب کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور کتاب پر عمل کرنے والوں کے لئے مدد کا وعدہ کہ جو اس پر عمل کریں گے آدلہ ان کو ہنشہ لیں گے جو اس کو چھوٹ دیں گے وہ نہیں جائیں دنیا سے دھوکہ کائیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے اور موت تک اس پر ہم کو قائم رکھیں ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کہ قبرستان مردے پڑے رہتے ہیں وہاں کوئی عمل ہوتا نہیں ان کا ایسے ہی تم اپنے گھروں میں بے عمل نہ پڑے رہو کھاپی کر کے بلکہ اپنے گھروں کو اپنے عبادت سے اللہ کے ذکر سے روشن کرو یہاں تاکہ عبادت کے انمور ملے اللہ کے ذکر کا نور ملے حدیث شریف میں ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھی سب سے زیادہ بھیانک جگہ کہ وہ قبر ہے اور اس بھیانک جگہ میں بچانے والی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں یہ دونوں چیزیں بتائیے اس کا خطرہ بھی بتا جائے اس کا عبادت بھی بتا جائے کہ اللہ کا ذکر قرآن شریف اللہ کا ذکر بھی ہے کہ قبر سے بچاؤ گئے یہ شامان ہے ورنہ قبر سے بزدہ بیانک ہے اور بچاؤ گئے اس میں اس لئے اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد مناقب کا ہے کیونکہ یہ شاد جانے والی چیز ہے ساتھ جانے والی چیز ہے باقی چیزیں ساتھ نہیں جائیں باقی چیزیں ادمی جمع کرے گا اور چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ ہم سر اس کی توفیق دے اللہم اصلی علیٰ نبینا محمد وعالیٰ وصحبہی اتمین اللہم اکفر لی ولی والی دی یا اکفر یا رب جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات علیٰ حیاء منہم ولا مواد ولی اخواننا اللہتین سبخونا بالیمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا کی ایمان کی پوری پوری حفاظت فرماؤ اے اللہ ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرماؤ ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بالا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرماؤ اور ہمارے دین میں ترقی اطاف فرماؤ دین کاموں میں ترقی اطاف فرماؤ جیتنی دوشواریاں رکاوٹے ہیں اپنے قدرت سے بس کو اٹھا لے اور خیر کو ہمارے لئے مقدر فرماؤ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقرادہ صلی اللہ تعالی سبحان ربکا ربی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اصلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے